کہ دیوبندیت کیا آیا اور برعلیت کیا آیا دار علوم دیوبند کی بنیاد حضر محمد قاسم نانوتویر عحمد اللہ علیہ لکھی تھی حضر محمد قاسم نانوتویر عحمد اللہ علیہ کے صاحب زادے تھے حافظ احمد صاحب حافظ احمد صاحب حیضرباد دکن بھی تشریف فرما ہوتے تھے دار علوم کے محتمم بھی تھے اور حافظ احمد صاحب رحمہ اللہ ان کی سوان عمری بھی اب آئی ہے کمال کی شخصیت اور دار علوم دیوبند کا انہیں محتمم بنا دینا اقابل کا بہت بڑا انتخاب تھا ایسی تو نہیں چل رہا تھا پھر ان کے بیٹے تھے کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے دار علوم دیوبند کا محتمم بنایا تھا وہ ان سے کہیں زیادہ عالہ و اصفہ اور اتقا تھے بنسبت ان کے جنوں نے حضرت کاری صاحب رحمت اللہ علیہ اس یہ منصب چھینا تھے اب تو پچاس سال ہو گئے ہیں اب تو تاریخ سامنے ہیں نا کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی زیارت ہوئی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بات سنیں باتیں سنیں اور کیا کہنا ان کا ان جیسا خطیب اب تک کوئی اندوستان میں نہیں آیا اور پھر اپنے دادا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی حکمتیں جو ان کو پتا تھیں کمال کا بیان تھا یعنی ہم نے بچپن میں حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہم نے کاری عبد الرشید صاحب اپنے استادوں سے پڑھی تو پھر رہ رہ کے خیال آتا تھا کہ اچھا یار یہ تو وہ بات تھی جب ہم بچے تھے تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہم زیادہ نقل وقل میں نہیں جاتے کہ کس نے کیا گیا ہم اپنی ذاتی بات کیوں جھوٹ بولے کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک چھپی ہے ان کی تقاریر اور یہ چیزیں گیارہ بارہ جلدوں میں ہیں حقیب الاسلام انہیں کہا جاتا ہے کاری محمد طیب صاحب مفتی محمد شفی صاحب دارلو کراچی کے بانی یہ سب لوگ آپس میں بلکل بلا تکلف دوستی یاری تھی رائم عماللہ مفتی محمد حسن صاحب جامعہ شرفیہ کے بانی ایک اس طرح گن لیتے ہیں سید سلیمان ندوی مفتی محمد شفیہ مونہ ادریس کاندلوی یہ سب کے سب حضرت ثانوی نبر اللہ مرکدو کے خلفاء میں سے تھے اور سب ایک دوسرے کے بہامشیر و شکر تھے کیا فرشتوں سے بڑتر اور بہتر ان کی مجلسیں ہوتی تھیں راہم عماللہ کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی جو چھپی ہیں نا تکاریر اس میں دسویں جلد آپ دیکھ لیں اس میں ایک جگہ آیا ہے افادات علم و حکمت دیوبند کا مسئلک آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا اس دیوبند کے مسئلک میں نہ جائیں جو پاکستان میں مختلف شکوں میں تقسیم ہو کے اپنے آپ کا انتصاب دیوبند کی طرف کر رہے ہیں کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ دار علم کے محتمی رہے ہیں اور پوتیں ہیں از موقع اس میں نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی حضرت اس میں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کا مسئلک یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا انتہائی برکت کا ذریعہ ہے فیض کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے آپ نے یہی پوچھا ہے سوال میں کہ اولیاء اللہ کی قبروں سے فیض ہوتا ہے یا نہیں یہ حضرت احمد اللہ اس کا جواب دیا ہے اور علماء دیوبند کہ ہاں خود بیعت اور ارشاد کا سلسلہ ہے ہم لوگ ویسے تو چشتی کہلاتے ہیں لیکن چاروں خاندانوں میں ہمارے بزرگ ریاضتیں بھی کرواتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں یعنی چشتیہ قادریہ سوروردیہ اور نقشبندیہ اور دل تھام کے اگلی عبارت بھی پڑھ لیں ہمارے دیوبند کے مفتی عاظم مولانا عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ نقشبندی تھے مولانا عزیز الرحمان صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب یہ سب لوگ دال الاندیوبند میں بڑے بڑے اس حادثہ کا درجہ اور اور سب ان کے ہاتھ میں مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے نقشبندی تھے شاہر حفی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے اور وہ آگے شاہر حفید الرحمانی صاحب اور پھر حضرت مجدد رحمت اللہ ہر سال حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر عرص کے موقع پہ حاضی روا کرتے تھے یہ دار علم کے مفتی عاظم تھے دار علم دیوبند کے مفتی عاظم تھے اور ہر سال حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے عرص پہ دیوبند سے تشریف لے جاتے تھے اور اس طرح جاتے تھے کہ شاہد ہی کوئی مفتی ایسے جاتا یہ ہے دار علم کی چیز ہمارے اس حدثہ کہتے تھے کہ ایک سال کے لیے دیوبند میں جا کر پڑھنا اور سند لے کے آ جانا اس سے دیوبندیت نہیں آتی کم سے کم تین سال دیوبند میں رہے تک پتا چلے کہ دیوبند کے اقابلین کا مزاج گیا اسی عرص کو تاریخ کو جب لوگوں نے ضروری سمجھا اور شریعت کا حصہ گردانا تو پھر حضرت گنگوی رحمت اللہ علیہ مخالفت حتیٰ کہ ڈانٹا بعض لوگوں کہ جب حضرت عبدالقدود صاحب گنگوی رحمت اللہ کہ اس گنگو میں ہوتا ہے مت آیا کرو ان دنوں میں لوگ کہیں گے دیوبند کے شیخ الحدیس بھی عرص میں جا رہا تھا یہ کاری طیب صاحب رحمت اللہ نے کہا ہے جو فرق ہے دونوں میں ہم نے اسے واضح کر دی ہے آگے چل کے کہتے ہیں کہ یہ حضرات تقریبا پورے سلسلے کے جس قدر اولیاء اور بزرگین کے مزارات پر حاضر ہوتے تھے اور قبر سے فیض حاصل قبور سے کرتے تھے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دار لمدیو بند یعنی حضرت کے دادا رحمت اللہ اکثر و بیشتر سال میں کلیر شریف حاضر ہوتے اور اس انداز سے کہ میرے خیال میں آج بھی کوئی بزرگوں کا معتقد شاید اس انداز سے نہ جاتا ہو روڑکی سے چھے میل کے فاصلے پر حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے اور شہر کے کنارے کنارے راستہ جاتا ہے تو حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نہر کے کنارے پٹری پر پہنچ کر جوتے اتار لیتے تھے حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارلم دیوبند کے بانی جب حضرت سابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے تھے تو چھے میل پہلے جوتے اتار لیتے تھے چھے میل ننگے پیر تہہ کر کے وہاں پہنچ کے عشاء کی نماز کے بعد روزے میں داخل ہوتے یہ دیوبندیت ہے اب یا تو یہ کہہ دیں کہ حضرت نے اپنے دادا پہ جھوٹ بولا ہے والے یعظی اللہ اور یہ معنی کہ اتنی بھی بات بڑھانے کی نہیں ہے کہ امت کو ٹکڑوں میں تم تقسیم کرو ایک دوسرے پہ گمرائی کے فتوے لگاؤ حضرت مہا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چھے میل حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے پیچھے کیا ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے تھے جس چیز کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی عزت اور احترام ہے کہ ہمارے ننگے پہنچے سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ دونوں عیدین کے موقع پہ عیدگاہ میں جاتے تھے ننگے پہنچاتے تھے کہ عیدگاہ ایسی جگہ ہے مسجد ایسی جگہ ہے خدا یاد آتا ہے اس یہ جو شوق ہے نا تفسیق اور تکفیر کا اس کو کم کرنا چاہیے اللہ حق کو حق کی صورت میں دکھا حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں بارہ میل شے میل آنا چے میل جانا ننگے پہنچ یہ حضرت سابر کلیر ہی رحمت اللہ علی کی تعظیم نہیں تھی تو اور کیا تھی پوری رات مزار پر گزارتے اس میں ریاضتیں مجاہدہ استفاضہ اور حصول فیض کرنا اور صبح کی نماز کے لیے وہاں سے نکلتے تھے اب کوئی اگر اپنے مشائق کے مزارات کی طرف ننگے پہنچاتے ہیں تو کیا ہے آپ کے بزرگ بھی تو یہ کرتے رہے حرج کیا ہے آخر یا تو یہ کہیں وہابی یا تو یہ بات کریں اہلِ حدیث تو پھر تو بات ہو اپنے آپ کو دیوبندی بھی کہتے ہو پھر مخالفت بھی کرتے ہو اس لیے کہ پڑھا نہیں ہے نا تعلیم نہیں نہ ہوئی صرف جذبات محض جذبات حضرت مرنہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ سارے یہ ساری اسی کی بارتیں جس قدر بھی ہندوستان میں سلسلے کے اقابل ہیں سفر کر کے ان کے مزارات پر حاضر ہوئے یہ دکاری طیب صاحب لکھتے ہیں ہم نے خود دیکھا اس محاصد مدنی صاحب ملتان تشریف لے جا رہے تھے لندن میں ایک ان کے مرید تھے بارہا وہاں ان کی خدمت میں جانا ہوا وہ آ رہے تھے ملتان تو انہوں نے حضرت محاصد صاحب کی دعوت اپنیا کی تھی تو راستے میں گاڑی پہ سفر ہو رہا تھا اور حضرت نے فرمایا کہ درمیان میں پاک پتن بھی ہے وہاں بھی چلیں گے بغیر کسی سانو گوان کے گاڑی پاک پتن گئی حضرت رحمت اللہ کے مزاراتے اور وہ کافی دیر وہاں بیٹھے رہے دعا مانگی تشریف لے گئے یہ ان کے والد مدنی رحمت اللہ کے ذکر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں بھی سفر کرتے تھے درمیان میں اقابر کی مزارات پڑھتے تھے تو وہاں بھی تشریف لے جانا ہوتا تھا شاہ محب اللہ صاحب اللہ حبی رحمت اللہ حبی رحمت اللہ حبی کا مزار اللہ حبی میں ہے تو وہاں گئے اس کے بعد کلیر شریف گئے اور اجمیر شریف الگ گئے اسی طرح میں نے بھی ان تمام مزارات کی حاضری بھی دی ہے اور جب موقع ملتا ہے حاضر ہوتا یہ دیوبند کیا قابل ہے اب یہاں فتوہ لگا لیں جو آپ نے لگانا ہو نہ کریں نہ کریں ہنفیت کا دعویٰ چھوڑ دیں دیوبندی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دیں اور غیر مقلدوں کے اثرات آپ قبول کر لیں ٹھیک ہے لیکن جن کا نام آپ لیتے ہیں نا ان کو نہ بدنام کریں ہم جو طالبان کے خلاف بولتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ہنفیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتوت اور کام وہ کرتے ہیں جو وہابیوں کے وہابی ہنفی نہیں تھے ہنبلی بھی نہیں تھے ولی عزو اللہ اگلے صفح بھی سن لیجئے ایک لطیفہ یہ ہے ایک موقع تھا جب دیوبندی بریلوی سب علماء کو جمع ہونا تھا تو کاری تیب صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آگئے کیونکہ جو بریلوی حضرات تھے انہیں یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم نہ گئے تو سب نکھٹو گئیں گے اور ہماری بات گر جائے گی تو اپنا ایک نمائندہ بھیجا بریلوی حضرات نے اس کانفرنس پہ نمائندہ کیس کو بھیجا سب سے بڑے مفتی مفتی برحان الدین صاحب جو جبلپور کے رہنے والے تھے وہ تشریف لائے تو جبلپور سے مفتی برحان الدین صاحب پکے بریلوی مسلک کے وہ تشریف لائے تو کاری طیب صاحب رحمت اللہ جو دار علم دیو وند کے اس وقت مہتویم تھے لکھتے ہیں کہ وہ آئے اور مجھے اس موقع پہ صدر بنایا گیا کانفرنس کی صدارت تھی تو میں نے ان کی انتہائی آؤ بغت کی جب وہ تشریف لائے تو بیس قدم آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرنا ہر پانچ منٹ کے بعد پان پیش کرنا ہر پانچ منٹ کے بعد چائے پیش کرنا یہ مفتی برحان الدین صاحب بریلوی کی تعظیم اور عزت تھی اور ان کی باتیں بھی بڑی حقیدت کی نگاہ سے سنی کہ جو سچی بات کہے اسے ماننا چاہیے سچی بات شیعہ قادیانی مرزائی سنی دنیا میں جو سچی بات کہا جا سچ کو ماننا چاہیے وہ بہت متاثر ہوئے جب جلسہ ختم ہوا تو انہوں نے کہا میں نے سنایا آپ حج کے لئے جانے والے میں نے ارز کیا ارادہ تو ہے تو مفتی برحان الدین صاحب نے کہا کہ روزہ مبارک اقدس پہ میرا سلام پیش کر دیجئے گا میں نے کہا انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا میں نے کہا کہ کسی کافر کے ذریعے روزہ مبارک پر کوئی تھوڑے ہی سلام بھیجوائے گا کہ مفتی برحان الدین صاحب اگر ہم کافر ہیں دیوبند والے تو کوئی کسی کافر کو کہے گا کہ جا کے سلام میرا بھی پیش کرنا اس کا مطلب ہے کفر کا فتوہ تو آپ کی ہے جن سے وہ محروم ہیں رلے ملیں گے تو ایک دوسرے سے فائدہ تو اٹھائے گا یہ ہے دیوبند کا مزاج اور یہ ہے دیوبند کا مسئل اور جو اقابر کرتے ہیں اس لیے وہاں کے سیاسی حالات بھی ہم سے مختلف ہیں یہاں جو دیوبند کی طرف نسبت اور یہ اور اس طرح کی چیزیں اور پھر اس پہ لوگوں کو لڑانا اور امت کو ٹکڑے کرنا یہ دیوبند کا مزاج لی اسی لیے ہم سب کے لیے بہت بڑی ایک مثال دار علم کرا چی ہے کبھی آپ نے دیکھ ہے وہ جذباتی تحریکات میں اٹھے ہوں کبھی نعرے لگائے کبھی کفر اسلام کے جگڑوں میں پڑے کچھ نہیں ایک طرف بس اپنا کام کر نا علمی کام تحقیقی کام وہ کام اور وہ فکر جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا قرب حاصل ہوتا ہو یہ کام کرنے چاہیے